بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو اج رمضان اپسوڈ 14 میں ہم بنا رہے ہیں کرسپی جوسی چکن برگر جو کہ بہت ہی ایزی ہیں بنانے کے لیے لیکن بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ 600 گرام جو ہے وہ چکن کیما لے لیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون جنجر گارڈک پاوڈر آپ چاہیں تو جنجر گارڈک پیسٹ بھی اٹھ کر سکتے ہیں رسند رکھا پیسٹ ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے لال پیسی ہوئے مرچے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 فور ٹی سپون پاپرکا پاوڈر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس میں بلکل بیسک اور ایزی سے انگریڈینٹس اٹھ کریں گے اور بہت کم کونٹیٹی میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے کالی پیسی ہوئے مرچے اب ہم اس میں کچھ سالس آس کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں سویا سالس آس 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 کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں سرکا آس کریں گے vanygar اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں آس کریں گے چلی سالس اب ہم تمام انگریڈینٹس کی بائنڈنگ کے لئے بہت ہی اچھی بائنڈنگ ہو جائیں اس لئے ہم اس میں آس کریں گے 3-4 ٹیبل سپون بلیس پون برادگیز میں نے یہاں پر سمپل بلیس پون Tagay کیا لیا تھا تو اس سے ہمارے بریڈ کرمز بہت ہی جلدی ریڈی ہو گئے تھے تو ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک اٹ کریں گے آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کرنی کے بعد ہم جو ہے اسے چوپر میں اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ اسے امام دستے میں یا پھر اسے جوسر میں اچھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیس سکتے ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون میونیز اور 1 ٹیبل سپون آئل اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہوگا بہت ہی جوسی سے ہمارے کباب بن کے رہٹی ہوں گے ایک دفعہ ہم نے اس کی اچھے سے مکس کر لی ہے دوسری طرف میں یہاں پہ اب اٹ کروں گی 3 ٹیبل سپون کون فلار تو ہم اس کی سلری بنائیں گے کون فلار اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی اٹ کریں گے اور پانی اٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بلکل لیکوڈ فارم میں لے آئیں گے تاکہ ہمارے پاس ایک سلری سی ریڈی ہو جائے اس سے ہم اپنے کباب کی جو ہے وہ کوٹنگ کریں گے اور دوسرا ہمیں کوٹنگ کے لیے چاہیے ہوں گے بریڈ کرمز اب ہم نے پیٹی بنانے کے لیے جو مکسٹر ریڈی کر کے رکھا تھا ہم ہاتھوں پہ آئل لگائیں گے تاکہ ہمارا مکسٹر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پہ سٹک نہ ہو تھوڑا سا مکسٹر لیں گے اسے ہاتھ میں اچھے سے پریس کر کے پہلے بال کی شیپ دے دیں گے اور اس کے بعد اسے فلیٹ کر لیں گے پیٹی کی شیپ دے دیں گے تو آپ نے پیٹی کا سائز اتنا رکھنا ہے جتنا آپ کا برگر کا سائز ہو تو ایک ایک کر کے میں اسی طریقے سے ساری پیٹیز جو ہیں وہ ریڈی کر لوں گی نہ ہی ہم انہیں بہت زیادہ بڑا بنائیں گی نہ ہی چھوٹا برگر کے سائز کا ہم اسے ریڈی کر لیں گے اب سب سے پہلے ہم پیٹی کو کون فلاہ کی سلری میں ڈپ کریں گے اسے لائٹ سائی ڈپ کریں گے تاکہ اس پہ بریک کرمز جو ہیں وہ اچھے سے سٹک ہو جائیں بریک کرمز اچھے سے چپک جائیں اب ہم اسے بریک کرمز سے کوٹ کر لیں گے آپ نے اس کی بہت اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے بریک کرمز سے اسی طریقے سے میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری پیٹیز ریڈی کر لوں گے اور اسے تقریباً 30 منٹس کے لئے فریج میں لگ دوں گی تاکہ بریک کرمز اچھے سے سیٹ ہو جائیں آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پر اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں زیپ لگ بیک میں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ اسے پرپیر کرنے اب فلیم آن کر کے آئل ایٹ کریں گے اور ایک ایک کر کے ساری پیٹی ایٹ کر دیں گے اور تقریباً 5 منٹ تک کے لئے پیٹی کو پکا لیں گے جب تک کہ پیٹی دونوں سائٹ سے جو ہے ہماری فرائی نہیں ہو جاتی اس طریقے سے جب کرسپی اور لائٹ گولڈن کلر کی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہماری پیٹی ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی جو ہے لائٹ گولڈن پراؤن اس پر کلر آ چکا ہے اب ہم اسی پین میں ایک ایک کر کے جو ہے اپنے بن بھی اس طریقے سے ہلکے سے روست کر لیں گے تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب ہم کلوز لو ریڈی کریں گے تو میں نے یہاں پہ بن گوبی لے لیے اور اسے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں میونیز ایڈ کریں گے آپ نے اس میں اتنی میونیز ایڈ کرنی ہے تاکہ بن گوبی اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹکے کے برابر نمک ون ٹی سپون ہم اس میں پاودر چگر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پاودر چگر نہ ہو تو آپ چینی کو پیس کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹکے کے برابر ہم اس میں کالی پیسی ہوئے مرچے ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اپنی سوس پرپیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں میونیز ایڈ کروں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیچپ اور اس میں تھوڑی سی کانٹیٹی میں نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس مسترڈ پیسٹ ایویلیبل ہو تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا اس کی مکسنگ کرنے کے بعد ہمارا سوس جو ہے یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنے چکن برگر کی اسیمبلنگ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر بن رکھیں گے اور بن کے اوپر ہم اپنی سوس ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے بنائی تھی اس کے بعد آپ اس پہ سلاعت کا پتہ رکھیں گے لیٹرز ایک چکن پیٹی رکھیں گے بہت کرسپی سی چکن پیٹی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس میں تھوڑی سی اپنی سوس ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو کیچپ اور میورنیز بھی سیمپل ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے بہت کرسپی اور بہت ایزی اور ٹیسٹی جوسی کرسپی چکن برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے میں ایک ایک کر کے جو ہے آپ نے سارے چکن برگر جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنے جوسی بنے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں آپ اسے بغیر مشین کے بھی بہت ایزی پرپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ